بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایمازون آن لائن آر بیٹراج کی ویڈیو سیریز اور میں ہوں اکرام آج کی ہماری سیکنڈ کلاس ہے اور آج کی اس کلاس میں ہم مزید فردر نیکس ٹیپ کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہماری فرس کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایمازون کیا ہوتا ہے ایمازون کب بنا کس نے بنایا اور اس کا بزنس موڈل کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ ایمازون کا اکاؤنٹ کس طرح create کر سکتے ہیں individual اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں business اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور company کون کون سی ہوتی ہیں UK کے اندر کون سی company ہوتی ہے USA امریکہ کے اندر LLC ہوتی ہے اور کون سی companies وغیرہ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے فرسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو میں لنک جو ہے آئی بٹن پر دے دوں گا سیکھنا چاہتے ہیں فری آف کوسٹ سیکھنا چاہتے ہیں اور complete knowledge سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سیریز ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ complete knowledge لے سکیں کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ اس کو basic level سے start کر کے and level tech لے کے جا سکے تاکہ آپ لوگ گھر بیٹے online earning سیکھ سکیں اور اس سے پیسے کما سکیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے gift ہے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے جو ہے ورسپ گروپ کمیونٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے جہاں پر میں جو ہے فری جو ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوگی اس سے related جو اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہاں پر شیئر کرتا رہتا ہوں تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں ورسپ گروپ کو بھی اس کے علاوہ اگر آپ مزید online arbitrage سے related ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ابھی فائدہ ہو سگے آج کی اس ویڈیو میں ہماری second class ہے اور second class میں ہم مزید اگلا step جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اسی طرح پھر ہم product hunting کو سیکھیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے جو ہے امریکہ کی مارکیٹ کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے amazon.com ٹھیک ہے جی اگر تو آپ UK کی مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے amazon.com.uk ٹھیک ہے جی اس کے لئے جس مارکیٹ کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ امازون اور انڈیا کے اندر سے بات کام کرنا چاہ رہے ہیں تو amazon.in لکھیں گے اس طرح یہ تمام چیزیں جو ہے جس مارکیٹ کے اندر آپ کام کریں گے اس سے ریلیٹیڈ اس کی ڈومین کو آپ ایکسس کریں گے سب سے پہلے ایکسس کرنے کے بعد آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی تمام چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ یہ چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بیسک سمجھائی جا سکیں چیزیں سمجھائی جا سکیں تاکہ جب آپ اپنا کام سٹارٹ کریں تو آپ کو کمپلیٹ اور مکمل نولی جو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈیو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کمپلیٹ درمیان میں سے چھوڑ دیتے ہیں پھر کہیں گے کہ ہمارا جو ہے بوکم چوائن کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سمجھا رہے ہیں تو پروپر سمجھائیں اس کے علاوہ اگر آپ بوکم کی اوفر کر رہے ہیں جس طرح ہم بھی اوفر کر رہے ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ آپ کے ساتھ بوکم جوائن کر سکتا ہے تو اگر آپ بھی بوکم اور منٹورشپ چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی سرسید چاہیے امازون اکاؤنٹ کریشن سے ریلیٹیڈ کمپلی کریشن سے ریلیٹیڈ اس کے علاوہ جو اگر آپ اپنے اکاؤنٹ ہینڈلنگ کے لیے سرسید لینا چاہتے ہیں تو آپ ورٹس اپ نمبر کو پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اس پیج کو پر جیسے ہی آپ آئیں گے یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ فرسٹ اپ اور آپ نے ڈیلیورٹو جو پاکستان ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے جس بھی کنٹری کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کنٹری کا کوئی بھی سٹی کا پوسٹل کورڈ لگانا ہے لائک ہم یو ایس اے کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہاں کا پوسٹل کورڈ ہے ہم اس کو لگائیں گے اور اس کو جو ہے کانٹری نیو کر دیں گے بھی یہاں پہ ریزلٹ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیورٹو نیو یورک آ رہا ہے پہلے آ رہا تھا ڈیلیورٹو پاکستان ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ یوکے کے اندر ہیں تو یوکے کا کوئی پوسٹل کورڈ آپ نے لگانا ہے اگر یویسے کے اندر کام کر رہے ہیں تو یویسے کا کوئی بھی آپ نے پوسٹل کورڈ لگانا ہے اچھا یہاں پر اگر آپ اس طرح پر آئیں تو یہاں پہ سرچ بار آپ کو شوہ ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے نیکس ٹیپ میں تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوں گی یہاں پہ کوئی بھی آپ پروڈکٹ لکھیں گے کوئی بھی آپ نیم لکھیں گے تو یہاں پہ وہ ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس آگے پروڈکٹ لسٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم بولتے ہیں سرچ بار ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی لکھیں گے مطلب پینسل آپ سپوسٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پینسل جیسے آپ یہ کہیں گے آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس ساری پینسل کی لسٹ یہاں پہ نیچے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ سارے پینسل کے ریزلٹ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ جائیں تو یہ all ہے یہاں پہ different categories ہیں categories wise اگر آپ کوئی product hunting کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کسی بھی آپ category کو choose کر سکتے ہیں like ہم یہاں سے garden and outdoors کو اگر select کرتے ہیں تو یہاں سے اس کو select کرنے کے بعد جو ہے ہم جیسے ہی اس کو search کریں گے تو یہ garden and outdoors کی جو items ہوں گی وہ ہمارے پاس یہاں پہ show کروا لے گا تو یہاں سے بھی آپ one by one اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں تو یہاں پہ details وغیرہ ہیں account کی sign-in related details ہیں یہاں پہ یہ cart اس کا show ہو رہا ہے اگر آپ کوئی product purchase کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ cart میں آ رہی ہوتی ہیں اگر اس سے تھوڑا سا آپ نیچے کی طرف آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور جو ہے tab bar show ہو رہی ہے جس میں different چیزیں لکھی ہیں جس میں customer services ہے best seller amazon basics ہے اور یہ تمام چیزیں یہاں پہ اگر آپ two days sales میں جائیں گے deals میں جائیں گے تو یہاں پہ جو art deals لگی ہوئی ہیں amazon کے اوپر وہ آپ کے پاس show ہو رہی ہوں گی کیکہ جی یہاں پہ one by one آپ اس کو explore کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو important بات بتاتا چلوں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو سیریز کے بعد واقعی میں ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ان کو کیر فولی آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو implement کرنا ہے مطلب practically خود آپ نے hands on experience خود کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد then آپ کچھ نہ کچھ اس سے ارنگ ضرور کر سکیں گے اگر آپ best seller میں جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ تمام پروڈکٹس آپ کے پاس show ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ best seller items ہیں اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو یہاں پہ category wise بھی تمام item show ہو رہی ہوں گی جو کہ best seller میں ہوں گی یہاں پہ آپ کے پاس show ہو رہی ہیں best seller اور اس کے علاوہ اگر آپ grocery کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی best seller ہیں تو آپ یہاں پہ grocery کو اوپر click کریں گے تو grocery کے اندر جو best seller item ہوں گی amazon کے اوپر وہ آپ کے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہوں گی آگے ان کی سب categories ہیں تو یہاں پہ وہ تمام چیزیں اس طرح کی show ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کو click کریں all کے اوپر تو یہاں پہ بھی یہ کچھ آپ کو different چیزیں دکھاتا ہے کہ best seller, new release اور amazon video یہ تمام categories میں ہی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ one by one explore کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں again آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ important ہے کیونکہ جب آپ product hunting کر رہے ہوتے ہیں تو آپ different method کے تھو جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کے ساتھ familiar ہوں گے آپ کو experience ہوگا آپ بہترین product find out کر سکیں گے اب sometime ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے لوگ directly best seller میں جاتے ہیں best seller میں جانے کے بعد یہاں سے جس category میں وہ working کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ working جو ہے suppose to کہ وہ arts and crafts کے اندر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ arts and crafts کو open کرتے ہیں یہاں پہ جو ان کو products لگ رہی ہوتے ہیں one by one وہ یہاں سے products کو find out کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ان کے criteria کے مطابق وہ product آ رہی ہو تو وہ وہاں سے choose کر لیتے ہیں یا جو چیزیں یا ان کو idea ہو جاتا ہے کہ کون سی item جو ہے best seller میں جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو مزید آپ کے پاس categories ہیں best seller ہیں project inspiration ہیں different categories ہیں اور یہ تمام چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس show ہو رہی ہیں تو یہاں سے one by one آپ ان کو check out کر سکتے ہیں اور ان کو explore کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم detail page کی بات کریں suppose to کہ ہمارے پاس ایک amazon کا page ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح یہ items ہیں آپ کے پاس show ہو رہی ہیں تو یہاں پہ یہ page جو آپ کو show ہو رہا ہے یہ کچھ extension ہے جو میں نے کی ہوئی ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس میں کچھ extension ہیں کہ amazon ds quickview ہے اس کے علاوہ highwaym10 کی chrome extension ہے اس کے علاوہ keepa کی chrome extension ہے اس کے علاوہ ip alert کی chrome extension ہے اس کے علاوہ jungle scout کی ایک chrome extension ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی different chrome extension ہوتی ہے seller assistant app کی ایک chrome extension ہوتی ہے وہ آپ یہاں تو جو میں نے کی ہوئی ہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس پیج کے یہ اب ہم نے بات کی ہے اس ڈیٹیلز پیج کے اوپر جس مارکیٹ کے اندر آپ ورکنگ کریں گے کیونکہ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے تو اس پیج کو اوپر ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اگر اس سے ایک نیکس سٹیپ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کسی آئٹم کو اوپن کر لیتے ہیں وہاں پہ ہمیں کون کونسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا یہ چیزیں ہم جب پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کریں گے میں پھر دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ کلیرلی چیزیں آپ کو بتائی جاسکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جسٹ ایک اوورویو ہے کہ مین پیج کونسا ہوتا ہے اور آئٹمز کا جو پیج ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کس طرح آپ کے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کون کونسی چیزیں آپ کے پاس شو ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم آئٹمز کی پیج کی بات کریں انڈیویجوال جو آئٹم ہے کبھی ایک آئٹم سہل ہو رہی ہے یہاں پہ اس کا جو ہے ٹائٹل ہوتا ہے یہاں پہ اس کا اس آئی این یہ میں نے ایک extension کی ہے سہلر اسسٹنٹ ہے تو اس کی وجہ سے شو ہو رہا ہے دروائز آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے پاس برینڈس نیم آ رہا ہوگا یہاں پہ ریٹنگز آ رہی ہوگی یہاں پہ جو پوششن آنسر اس پیج کے اوپر پیج کے اوپر پروڈکٹس سے ریلیٹڈ لوگوں نے کیے ہوں گے تو وہ یہاں پہ آنسر کوششن شو ہو رہے ہوں گے اور یہ امازون چوائس یہ تمام چیزیں یہاں پہ کٹیگری شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ اس کی پرائس آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کی جو اس کے اندر جو آپ کہہ لے ویریشنز ہیں وہ تمام ویریشنز یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہوگی وہ ڈیفرنٹ اب دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ویریشنز ہے یہ ویریشنز ہے ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں اور اس طرف جو ہے پروڈکٹ کی پکچرز آپ کے پاس شو ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ آلماسٹ 9 پکچرز وغیرہ ایڈ آن کر سکتے ہیں اگر اس طرف ہم آئیں اس کی بات کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں بائی بوکس اب بائی بوکس کیا ہوتا ہے اس کو مزید ہم دیٹیلز میں بات کریں گے جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ دیکھ رہے ہوں گے بائی بوکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آرڈر آپ کو اس سیچویشن میں آتا ہے کہ جب جس اگر یہاں پہ زیادہ لوگ سیل کر رہے ہیں اس ایٹم کو لائک یہاں پہ پانچ بندے سیل کر رہے ہیں تو جس وقت کے اندر بائی بوکس جس سیلر کے پاس ہوگا آرڈر اس کے پاس چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر پانچ لوگ سیل کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بائی بوکس ایک بندے کے پاس ہی رہے ہیں وہ بائی بوکس روٹیٹ ہوتا رہتا ہے روٹیٹ ہونے کی ڈیفرنٹ جو ہے سینیریو ہوتے ہیں کچھ ریٹنگز ہوتی ہیں اور سیلر کی جو اس کے جو ویلیوز ہوتی ہیں مینز کے جو سیلر کی ریٹنگز ہوتی ہیں سیلر جو بندہ ہوتا ہے جو سیلر جو اکاؤنٹ ہوتا ہے سیلر کا اس کے اوپر اس ریویوز کتنے ہیں ریٹنگز کتنی ہیں ہے اس کے ایک رائٹیریہ ڈیفرنٹ ہوتا وہ ہم مزید فردہ ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ نیچے آپ کے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولڈ بائی ایمازون ہے اور جو ہے شپ فروم ایمازون ہے مینز کہ اب جو بائی بوکس ہے وہ ایمازون کے پاس ہی ہے اور ایمازون ہی سیل کر رہا ہے اور ایمازون ہی اس کو ڈسپیچ کر رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا نیچے ہیں تو یہاں پہ نیو آفر کے اندر آپ کے پاس وہ لوگ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس آئیٹم کو کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ بائی بوکس ایمازون کے پاس یہاں پہ بھی آپ وہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جتنے لوگ سیل کر رہے ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا کہ اس پروڈکٹ کو اتنے لوگ میٹو کر کے سیل کر رہے ہیں جس طرح ہم میٹو کریں گے اسی طرح اس کو کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ ان کو کسی سپیسیفک سیلر کو اوڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سایٹو کارٹ ان کو کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹل ان کو آپ جو ہے اوڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر تھوڑا سا نیچے کی طرف آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پروڈکٹ کے جو ہے ڈسکریپشن ٹائپ کیل ہے یا اس کے بلٹ پوائنٹس یہاں پہ کچھ لکھے ہوتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ہوتا ہے کہ اس کی کیا چیزیں ہیں اور کیا اس کا میٹیل ہے کیا اس کا سائز وغیرہ یہاں پہ تمام ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں چاہتے ہیں تاکہ جو جو کسٹمر ہے وہ یہاں سے پڑھیں اور اس کو اس کے مطابق پرچیز کریں یہاں پہ نیچے کی طرف اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ یہ کیپا گراف آپ کے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے نیچے سم ٹائم جو ہے ہیلیم ٹین کا گراف آ رہا ہوتا ہے میرے پاس چونکہ بھی ایکسس نہیں ہے تو اس لئے شو نہیں ہو رہا اس کو بھی ہم ڈیپ لی انڈرسٹین کریں گے اگر آپ تھوڑا سے اس سے نیچے کی طرف آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اس پروڈکٹ کی جو ہے ڈیٹیلز ڈسکریپشن اور یہاں پہ اس کی تمام چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ یہاں اس کی ریٹنگز کوششن آنسر یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہوتے ہیں اور ریٹنگز وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کی یہ تمام ڈیٹیلز شو ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ اگر آپ اس طرف آئیں تو یہاں پہ ایک اس آئین ڈی پی کے بعد سلیش کے بعد یہ جو ہے اس کو اس آئین نمبر بھی بولتے ہیں جو کہ ہم فردر آگے جب پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کی پکچر وغیرہ شو ہو رہی ہیں یہاں پہ اس طرف آپ کے پاس بائی بوکس آرہا ہوتا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن اور پروڈکٹ کی ڈیٹیلز شو ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی جو ویڈیو تھی کہ جو ڈسکرپشن تھی کہ ڈیٹیلز پیج ہم آپ کمپلیٹ ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں بیسک سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے آج ہماری کلاس سیکنڈ ہے اور مزید آپ کمپلیٹ ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم سٹیپ آئی سٹیپ چل رہے ہیں اگر آپ نے فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے فرسٹ ویڈیو دیکھیں پھر یہ سیکنڈ ویڈیو دیکھیں اس طرح تھرڈ ویڈیو فورت ویڈیو ہماری ون بائی ون یہ دیکھیں اس سے زیادہ بیسک میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ کونسی چیزیں کس طرح ہوتی ہیں یہاں پہ جب بھی آپ پیڈ کورس لینے جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بیسک جو ہے نہیں بتایا جاتا تو میری کوشش یہ ہے کہ بلکل بچوں والی بلکل بیسک لیول سے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھائی جائیں تاکہ آپ ایزی لی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ